ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اس کا بنیادی مقصر یہی ہے کہ ہم کس طرح سے ایک سیلف ریلائنٹ ہو سکتے ہیں اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں محیشت میں ہمیں یہ نہ ہو کہ ہمیں باہر جانا پڑتا ہے کرزے لینے پڑتے ہیں مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے ہم کیسے وہ نظام بزا کریں جس میں سیاسی استحقام نمبر ون ہے معاشری استحقام نمبر دو ہے نہیں تو اب اگر ایف ایٹی اپ کا ہمارا مسئلہ ہے گری لسٹ میں تو اس میں ہم اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ ہماری ایکانومی خراب ہے بلکہ کچھ اور وجہ سے ہم گری لسٹ میں ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکانومی خراب ہو رہی ہے تو میرے خیال میں تو گھر کے ٹھیک نہ ہونے کا مطلب کچھ اور ہے نہیں وہ بھی صحیح ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ایک ہسٹری رہی ہے افغانستان لڑائی کے بعد اور ظاہر ہے کہ اس وقت پرابلم یہ نہیں ہے کہ صرف کوئی یہ جو ہمارا گھر ہے کوئی صرف ہماری وجہ سے ہی خراب نہیں ہے اس میں جو بہت سارا حصہ انٹرنیشنل اس پولیسیز کا ہے جو کہ اس خطے کی طرف رہی ہیں وہ ایک بڑی مشہور کتاب ہے نا قریلیٹی آف جیوگرافی وہ آپ جیوگرافی کی وجہ سے جیوگرافیائی اپنی جو حدود ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو کئی مسئبتوں جائے جیسے سوویت یونین نے ہم سے پوچھ کے تو افغانستان پر قبضہ نہیں کیا تھا اسامہ بن لادن نے ہم سے پوچھ کے تو نیو یوک پر بم نہیں مار دیا تھا لیکن اس کے کونسیکوینسز میں تو ہمیں حصہ دار بننا پڑا اور ہمیں سینے پڑے تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں اور اپنی ریالیٹیز ہیں آر وقت کی اب ڈاکٹر مصدق مرک صاحب کی طرف آ جاؤں ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا تشکیش ہے کیا مسئلہ ہیں ہمارے اپنے گھر میں میرا خیال ہے جی کہ یہ جو اگر میں چودری صاحب آری لائن کو آگے بڑھاؤں تو جس ملک کے اندر کوئی رول بک نہ ہو وہ ایک معاشی ترقی کر نہیں سکتا جس ملک کے اندر جب مرضی کوئی ملیشیا بن جائے جب کوئی مرضی ملیشیا ختم ہو جائے جس ملک میں ہمارے جس طرح کے ابھی یہ ریسنٹلی آپ کے ساتھ اٹھا کے دیکھ لیں ملک کی سیاسی استحقام اور سیاسی رول بک جو ہے وہ استحقام دیتی ہے جس میں معاشی ترقی ہوتی ہے معاشی ترقی صرف یہ نہیں ہوتی کہ آج ادھر ہم یہ بنا دیتے ہیں کل یہ بنا دیتے ہیں اور ہم نے ایک بریج بنا دیا ہے اور اس ویسے لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں ایسے نہیں ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے ہاں کوئی قانون آئین کوئی رول بک کوئی تھوڑی سی کوئی نہیں اس کی وضا قطع نکلے گی تب تک ہماری معاشی ترقی اسی طرح ہیپ ہیزرڈ طریقے سے بڑھتی رہے گی اور اسی طرح جب مرضی رول بک کو آپ وائلٹ کریں تو ایک ملیشیا بنا لیں رول بک کو وائلٹ کر کے جب اس کو ختم کرنا ہو تو ختم کر دیں اور جب سے اسلام آباد پر ہم لاعبار بنے کی تیاری کریں یعنی آپ کو بتائیں کہ ہم اتنے میل دور رہ گئے ہیں آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں یہ تھا کہ یہاں تک پہنچ گئے یہاں تک پہنچ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کی اور یہی بات آپ نے دیکھا نواز شریف صاحب نے بھی کی یہ ڈان والا جو معاملہ تھا وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ان چیزوں کو ٹھیک کیا جائے آج ساری سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں پاکستان کے ادارے بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ہمارے ہاں تھوڑا سا جو بھی تاریخی پس منظر میں جو چیزیں ہوئی ہیں ان کو ٹھیک کرنا ضروری ہے یہ ملک اگر اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا اس کی رول بک ٹھیک نہیں ہوگی اور رول بک ہے آئیں اور اس کی مطابقت سے تمام چیزیں نہیں ہوگی الیکشن بھی جنگیں بھی صلح بھی صفائی بھی ہر چیز جب تک اس رول بک کے مطابق نہیں ہوگی ایک پھر سوچ جو اُبر کر سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے کیونکہ مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دے کر ہم نے یو ایس ایس آر کو شکست دی ہے ایک سوپر پاور کو شکست دی ہے تو ہم کشمیر بھی اسی طرح فتح کر سکتے ہیں اور پھر ہمارے ہاں جو سارا ایک پچھلے دو تین دہائیوں میں جو چیزیں ہوتی رہیں وہ آپ سب کے سامنے امن کی خواہش بہار طور اس کو فوقیت حاصل ہے ہر باقی کسی اور چیز پر تمام چیزیں زمنی ہیں امن کی خواہش کو فوقیت حاصل ہے پیریٹ لیکن ذہن میں اور یہ اچھی انہوں نے بات کی خوشائند ہے کہ ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے ایونچلی وہ اس مقام پر پہنچ گئی ہے ہمیشہ جو باتیں سیاستدان کرتے آئے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹھیک ہے اچھی بات ہے امن کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے ہمیں اپنے نیبرز کے ساتھ اچھی ریلیشنشپ رکھنی چاہیے اور ماضی کے جو ہم کرتے رہے اسے یہ دپارچر ایک خوشائند بات ہے لیکن ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے سافی بھائی کہ ان پچھلے بیس تیس چالیس سالوں میں ہم نے وہ نوجوان جو ڈاکٹرز بن سکتے تھے جو انجینئرز بن سکتے تھے وکیل بن سکتے تھے معاشرے میں بیورکریٹس بن سکتے تھے ایک اچھا کردار ادا کر سکتے تھے ایک پوزیٹیولی کانٹریبیوٹ کر سکتے تھے ریاست نے انہیں تلقین کی کہ بندوق اٹھا کے جہاد کرو اور ہم نے ان نوجوانوں کو لاکھوں کے حساب سے وہ تیار کیا اور آج تو یعنی کہ وہ نوجوان وہ ہم سب کے بھائی ہیں ٹھیک ہے ہمارا ان سے اختلاف ہے ذہنی طور پر سوچ کیا مانگی نہیں ہے لیکن وہ ہیں تو پاکستانی میرے اور آپ کی ہم سب کے بھائی ہیں اور انہیں ہم نے ایک راہ پر لگایا اور آج تیس سال بعد یا چالیس سال بعد ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بس یہ راستہ اب ختم اچھی بات ہے کہنا چاہیے روکنا چاہیے اس کی شروعات ہی غلط تھیں ہمیں اپنا سیاسی اہداف جو تھے وہ ہمیں سیاست کے طریقے سے حاصل کرنے چاہیے تھے ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا مزید ہمیں اپنے آپ کو معاشی طور پر اتنا مزید